موسیقی نام اصداللہ خام تخلص خالب قرفیت مرزا نوشا غمِ حسطی کا اصد کس سے ہو جز مرگی علاج شمہ الرنگ میں جلتی ہے سہر ہوتے تک پھر یہ شیئر کس کا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اس لئے بلا شبہ میرا ہے یعنی کہ دو دو تحلیس سہر والا اتنا عرض کروں کہ خالب میں چار حروف ہیں اس لئے یہ بعض مصروں میں سما نہیں سکتا سو اپنے نام کا مخصص اصد اکثرہ قطور تخلص استعمال کر لیتا ہوں اس میں تین حروف ہیں صاحبوں یہ دقت تو مرہوم انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ سے سنتے بس اتنا عرض کروں کہ زمانہ ہوا تخلص اصد کا استعمال کر چکا ہوئے اس کی کوئی معقول وجہ ایک عدد شائر میر امانی حسد لوگ ان کے اشار ان سے منصوب کر دیں اگر ان کے اشار اچھے ہوتے ہیں تو جا حج کوئی حج نہیں ہے البتہ حرج یہ ہے کہ لوگ میرے اشار ان سے منصوب کر دیں لیکن آپ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آتا ہے کہ لوگ میرے اشار اپنے کہہ کر پڑھتے ہیں مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ لوگ اپنے اشار میرے کہہ کر پڑھتے ہیں مسلک ہے اصد اس جفا پر خطوں سے غفا کی میرے شیف شعب آش رحمت خدا کی تو یہ آپ کا نہیں وزہ کیا میں آپ کو خدا خاصتہ جنگلی نظر آتا ہوں کہ میرے شیروں میں شیر بھالو اور فندروں کا گزر ہوگا تو کچھ اپنا انعیت ہو طرف بتاتی ہے فارسی اور ریختہ دونوں کی ہی تروں کا اعلان ایک ہفتہ قبل ہو چکا ہے مجھے اقرار ہے لیکن پیچھلے ہفتے پینشن بیٹھے بیٹھائے کہے ڈالے گے تو ڈھائی سمس ہی لیکن دو ڈھائی اشار ہما واقع ہر موضوع اور ہر موقع پر بیٹھے بیٹھائے کہہ سکتا ہوں ساہیبو آج کے مشاعریں کی طرح میری جیگ میں جب یہ اچھا ہوا پھر تو چھوٹی بہر میں ہوگی جی یک لبزی بہر ڈالی حدیتن کچھ حنایت ہو واقعہ سخت ہے اور جان عزیز کس تو پڑھئے کہ لوگ کہتے ہیں آج جی خالی موضوع سمبر کیجئے حضرات اے جو صاحب کے کفے دست پہ یہ چھکنی گری اے جو صاحب کے کفے دست پہ یہ چھکنی گری صاحبزادے کہنا چاہیے لیکن نساب بہر ہی خالج ہو جائے گا اے جو صاحب کے کفے دست پہ یہ چھکنی گری زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے خاما انگوشت بدندہ کہ اسے کیا لکھیے خاما انگوشت بدندہ کہ اسے کیا لکھیے اللہ تکا سرب گریبا کہ اسے کیا کہیے اللہ تکا سرب گریبا کہ اسے کیا کہیے اللہ تکا سرب گریبا کہ اسے کیا کہیے اور اخترے سوکتے خیس نسبت کیجے کہ اسے کیا لکھیے اور اخترے سوکتے خیس نسبت کیجے خالج مشکین روخ دلکشکے لیلا ہلا گریے خالج مشکین روخ دلکشکے لیلا ہلا گریے خالج مشکین روخ دلکشکے موسیقی اور اخترے سوکتے خیس نسبت کیجے خالج مشکین روخ دلکشکے لیلا ہلا گریے بندہ پرور کے کفے دست کو بندہ پرور کے کفے دست کو دل کیجے خس بندہ پرور کے کفے دست کو دل کیجے خس اور اس چکنی سپاری کو سویدہ کہیے موسیقی موسیقی ماں نين ڈویل ہم ہم دًا زبان جو آپ کے کئئی ت styles میرے چاچا کا گھوڑے پر سے گر جانا تھا دیکھئے میں بھول گیا وہ زیادہ اوچھی جکھا سے گرے تھے یہ جملا آپ نے بائیس برس کی تاخیر سے کہا ہے وہ یہ بہم میں برسی ہے وہ یہ نہیں لیکن درست درست درستانی کہ میں صرف پاٹ برس کسا کہ والد کسایا سر سے ہو گیا نتیگہ دن کڑیل جوان چاچا کی تحقیل میں آئی وہ تھا سوال لاکھ روپے کے دو پرگروں کا چاہیر تھا دن کھولا کے کھولا کے کھولا کے جیسا ہوا تھی درست ہاکھی پی سے گرا تو کبھی ہوتا ہے میں نو برس کی عمر میں چاچا کی سرپرستی سے نہیں محلوم ہوا کمپلی بہادر نے چاہیر زبط کر لی اور پسمندگان کے لیے اس کے عوض دس ہزار روپے سالانہ جس کی دینداری نواب معروف باکش پہ ٹھائے لی نواب معروف باکش اب میلے چتیا سسور ہے چتیا سسور زہین سامرین مندازہ لگا لے کہ تب وہ میرے چتیا سسور نہیں چھے کیونکہ انہیں تب جانے کیا سوچھی کہ سالانہ پرلیپشن دس ہزار سے گھٹا کے پانچ ہزار روپے کا اس میں بھی دو ہزار روپے کا ہمتار پھیرایا چاچا کے خادم خواجہ حاجی پچھے پین ہزار روپے ڈیڑ ہزار روپے ہماری چاچی کے حصے میں آئے خلا کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے ہمارے چچا جان کو خاصے دور اندیش تھے ہماری ایک سزائے چاچیاں نہ تھی پچھے ڈیڑ ہزار روپے تو اس کے حقاق ٹھیڑے حضرت غالب اور انتیے نیم پاگل بھائی مرزائی اس سے قرض یہ قرض یہ قرض یہ قرض یہ کہ ہاتھی پی سے تو بیرا چاچا لیکن لڑھکتا رہا بھدی جا اور اس مدل ہوگا اس مدل ہوگا کہ لڑھکتے لڑھکتے دہلی سکو سو جلگتے آپ پہنچا اور آج آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں جھر سالی تا اور پینشن کی بازیاں کی وہ بھی دس ہزار روپے سالہ وہ بھی چچا کے حمد کی رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہ کہ ان کے خوددام کے پس خواجہ بھا جی تو آپ کے چاچا کے رشتہ دار تھے اور اس مناسبت سے آپ کے بھی رشتہ دار ہیں مرزا افزل بیگ کے ٹولے کے ہیں مرزا افزل بیگ سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ تو بڑی محسوس ہستی ہے دلی کے بادشاہ کے کلکتہ میں سفیر ہیں اور حکام میں بھی ان کی پہنچ ہے وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ترپ ہے مہنونی کا بھائی رشتہ دار نہیں مرزا افزل بیگ فاجہ حالی کے بچوں کے مامو ہے جن بچوں کو آپ پینشن سے محلو کرنا چاہتے ہیں ایسے فادر و انساف کا تعلیم اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کی فیصلہ ساتھر کر دے کہ یہ حق بجالیم ہے کہ پانچ ہزار میں سے دو ہزار کو خادم کو دیئے جائے مرزا افزل بیگ بھی تو انساف کے تعلیم ہے وہ بھی یتیم بچوں کے حق میں تو پھر اس کا فیصلہ خدا اور سرما روائے وقت موقفت یہ یہ کہاں کا انساف ہوا کہ مجھے تمام کلکتر میں ذریر و رسوہ کیا جائے مجھے رافضی اور دہری کہا جائے جن لوگوں ہے مجھ سے عداوت گہری کہتے ہیں مجھے وہ رافضی اور دہری دہری جو کر ہو جو کہ ہو ہے سنسی اور شی جو کر ہو مابران نہری تو آپ مسلکن سننی ہوئے آپ جائے آپ جائے سننی تو سنیے مجھے مجھے مجھے